کراچی میں سڑکتا جھگڑا اور وقتی غصہ ایک شخص کی جان لے گیا سی ویو پر کار ریس کے داران دو گاڑیوں کی ٹکر ہو گئی دونوں گاڑیوں کے سوار ایک دوسرے پر برہم ہو گئے ایک فریق نے دوسرے پر فائرنگ کر دی فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر ہی جان بہک ہو گیا جبکہ دوسرا شدید زخمی ہوا فائرنگ کے بعد ملزمان فرار ہو گئے پولیس نے ان کی تلاش شروع کر دی ہے پولیس کے مطابق فائرنگ کرنے والے افراد ڈبل کے بن گاڑی میں سوار تھے اور اسی میں فران ہو گئے فائرنگ سے ہلاک نوجوان کی شناک 26 سالہ زافر کے نام سے ہوئی ہے جبکہ زخمی نوجوان کا نام زید بتایا جا رہا ہے کراچی میں سڑک کا جھگڑا اور وقتی غصہ ایک شخص کی جان لے گیا سی ویو پر کار ریس کے دوران دو گاڑیوں کی ٹکر ہو گئی دونوں گاڑیوں کے سوار ایک دوسرے پر برہم ہو گئے ایک فریق نے دوسرے پر فائرنگ کر دی فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر ہی جان بھاک ہو گیا جبکہ دوسرا شدید زخمی ہوا فائرنگ کے بعد ملزمان فرار ہو گئے پولیس نے ان کی تلاش شروع کر دی ہے اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جیو نیوز کے نوائندے زی شان شاہ جی بالکل میں اس وقت سی ویو کے قریب موجود ہوں میرے عقب میں جو آپ یہ گاڑی دیکھ سکتے ہیں آج شد پہ قریباً نو سے ساڑھے نو بجے کے درمیان یہ گاڑی دو دریاز کے مقام سے آ رہی تھی تاہم دو دریاز میں جو ریسٹرانٹ بنے اس کے قریب ایک سپورٹس بائیک اس گاڑی کی طرف سے انہیں ہٹ کیا اور اس کے بعد نے وہ سپیڈ میں یہاں سے آئے تھے چار نو جوان اس گاڑی میں موجود تھے تاہم جو سپورٹس بائیک تھی اس کے ساتھ گاڑی تھی اس نے ایک ڈبل کیون گاڑی نے ان کا تاقب کیا اور یہ فیضان شہید پارک کے قریب اس گاڑی کو جو ہے ٹارگٹ کیا اور یہاں پہ اس گاڑی کے پر تقریباً آٹھ سے نو فائر کیے اور اس کے بعد میں یہاں پہ جو زخمی جو گاڑی کے تھے چار نو جوان موجود تھے جس کے فائلنگ کے نتیجے میں ایک چھبیس سالہ زافر اور اٹھارہ سالہ زید جو ہے زخمی ہو گیا اور زافر جو ہے وہ موقع پر جاں بھاق ہو گیا تاہم جو دو مزید نوجوان تھے ان کو وہ ڈبل کیون جو سوار تھے انہوں نے اتار کے یہاں پہ ان کو تشکت کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد میں موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے جائے وقوع سے پولیس نے اب تک دو نائن ایم ایم کی جو خول ہیں وہ برامت کر لیا اور ان کو فورنسکل کے لیے بھجوا دیا گیا ہے جبکہ دوسرے جانے پولیس حکام کی جانے سے جو واقعہ میں ملوث جو گاڑی تھی اس روڈ کے سی سیٹی کیامرہ سے پوٹیج نکالی گئی اور اس حوالے سے اس وقت جو افراد یا فرار ہوئے ہیں فائرنگ کے بعد ان کے لیے اس وقت چھاپے کا سلسلہ جاری ہے تاہم جو موٹر سائیکل سوار زخمی ہوئے تھے پولیس حکام کو مطلب ہے کہ ابھی تک ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا جل سکا ہے کہ وہ کہاں سے آئے تھے کہاں گئے لیکن اس وقت جو ہے تمام تر جتنی بھی این شاہدین ہیں ان کے بیانات کی روشنی میں اس کے علاوہ جو روڈ کے سی 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 کیامرہ اور اسی کیس میں پولیس کی ابتدائی تحقیقات بھی سامنے آئی ہیں پولیس کے مطابق فائرنگ کی جگہ سے نائن ایم ایم پسٹول کے دو خال ملے ہیں فائرنگ کا نشانہ ونی گاری پر نو سے زیادہ گولیوں کی نشانات ہیں ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس کی کوششیں جاری ہیں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہماری نمائندے زیشان شاہ سے جو کہ مسلسل اس واقع سے متعلق ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں زیشان بتائیے گا تحقیقات اب کہاں تک پہنچی ہیں کچھ پیش رفت ہوئی ہے جو متاثرہ نوجوان تھے جو گاڑی کے اندر موجود تھے وہ اس وقت کھانے میں موجود ہیں ان کے بیانات کلم بن کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اس وقت روڈ کی سیسیری کیامرہ حاصل کرنے کی کوشش کی جاری ہیں اس وقت جائے وقوع پر فارنسک کی ٹیم پہنچ چکی ہے ایڈیا کا کارڈن آف کر دیا گیا ہے جہاں پر یہ گاڑی موجود ہے اور اس وقت فنگر پرنس ہیں جو ہیں وہ اس وقت گاڑی کے وجہ فنگر پرنس ہیں وہ لیے جا رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو پولس کی مختلف ٹیمیں ہیں وہ اس وقت انرسٹیگیشن میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ جو گاڑی تھی اس کے علاوہ جو وہ موٹر سائیکل سوار تھے سپورٹ سائیک جو کہ ہٹ ہو کے گرے اور اس کے بعد میں وہ کھڑے ہو گئے تھے وہ اس وقت کون سے ہاسپٹل گئے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو گاڑی تھی وہ گاڑی کا تعلق وہ موٹر سائیکل سواروں سے تھا جو دبل گیون ویگو گاڑی تھی اس کا تعلق تھا یا نہیں اس حوالے سے یہ تحقیقات کی جا رہی ہے اس وقت سے لیکن جو زید جو 18 حالہ زخمی ہوا ہے فائرنگ کے واقعے میں وہ اس وقت کلفٹن میں واقع نہیں کی اسپتال میں زیر علاج ہے اچھا حضی شان یہ بھی بتائیے گا کہ وزیر داخلہ نے اس حوالے سے ایڈیشنل آئی جی کراچی سے ریپورٹ طلب کی ہے کہ جو یہ واقعہ ہوا ہے اس کی تحقیقات کی جائے فائلی طور پر ریپورٹ جو ہے وہ ان کو فرام کی جائے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا تھا کیونکہ یہ بھی کچھ تیما گویاں ہو رہی ہیں کہ کوئی وی آئی پی کلچر کا جو ایک وہ ہے جو لوگ تھے وہ گاڑی میں آگے ان کے کوئی نہ جھگڑا ہوا نہ ان کا برائے راست ان لڑکوں کے ساتھ کو پرابلم تھا ایک دو فائر بھی نہیں کیونکہ جو نو فائر ہوئے ہیں وہ گاڑی کو روک کے پروپرلی پورا میکزین خالی کیا گیا ہے اس حوالے تک کی تحقیقات کی جارہی ہیں کہ آخر کون افراد تھے جنہوں نے اتنا بروٹنلی ایک گاڑی کے اوپر اٹیک کیا اچھا زیشان یہ بھی ہوتائے گا کہ متاثرہ جو فیملیز ہیں انہوں نے کوئی پولیس سے کوئی رابطہ کیا ہے کسی قسم کی درینہ دشمنی تو نہیں تھی پولیس حکام سے جو بات ہوئی ہے تو اب تک ایسی کوئی بھی دشمنی کا میٹر وہ سامنے نہیں آیا ہے پولیس حکام سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ جو گاڑی سپیلڈ میں تھی جب انہوں نے کوئی سپورٹس بائک کو ہٹ کیا تھا اور اس کا دنہوں نے چھوٹی عمر کے لڑکے تھے انہوں نے یہاں سے گاڑی بھگانے کی کوشش کی تھی تو پیچھے سے یہ ایک ڈبل کے بنا رہی تھی اور انہوں نے ان کو فالو کر کے فائرنگ کرنا سٹارٹ کی تھی جو یہ روڈ ہے جو ایک ریسٹران کی طرح جا رہا ہے سیزیو کی جانب جانب جا رہا ہے اس کے سربس روڈ پر انہوں نے گاڑی ان سے رکھوائی اور اس کے بعد نے روک کر بھی فائر کیے ہیں یہ لیکن ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے کہ جو لڑکے ہیں ان کے اہل خانہ کی کسی سے دشمنی تھی جس کے نتیجے میں یہ حملہ ہوا ہے اچھا زیشان آپ ایک بار پھر کنفرم کیجئے گا پولیس سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے اہل خانہ کی جانب سے جی اہل خانہ پولیس سے رابطے میں ہے جو نوجوان جو گاڑی میں دو موجود تھے ایک تو آسپیٹل پہنچ چکا ہے لیکن جو دو موجود تھے وہ اس وقت تھانے میں موجود ہیں ان کے اہل خانہ بھی تھانے پہنچ گئے ہیں اس وقت سے تہاں تر جو انویسٹیگیشن اور بیانات کے سلسلہ جاری ہے تہاں دوسری جانب انویسٹیگیشن فورنسک کی ٹیم جائے وقوہ پر پہنچ گئی ہے کارڈن آف کر کے اس وقت گاڑی کے اوپر سنگر پرنٹ سے وہ لیے جارہے ہیں اس کے علاواتے جائے وقوہ سے ملنے والے نائن ایم ایم کے خولد ہیں وہ ان خولد کو فورنسک کے لیے بھیج دیا گیا ہے تاکہ یہ اس سے بھی تفتیش و مدد مل سکے کہ وہ پسٹل کس کا تھا ٹھیک ہے ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس کی کوششیں جاری ہیں اس حوالے سے آپ سے مسلسل ڈیٹیلز بھی لیتے رہیں گے زیشان شاہ فیلحال کے لیے آپ کا بہت شکریہ